یا حبیبی یا رسول اللہ ویڈیو میں بنے رہیں آخر تک ویڈیو کو دیکھیں اور کلام بھی آپ کو سننے کے لئے ملے گا انشاءاللہ رویل اول کا مہینہ رویل اول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس جس میں کہ آج میں آپ کو رویل اول شریف کے تعلق سے ایک کلام سناتا لیکن ایک ہمارے بھائی کی اور ہماری کچھ بہنوں کی کچھ بھائیوں کی فرمائش آئی کہ آپ جو ہے صلاة و سلام پڑھیں تو انشاءاللہ میں آج سلام پڑھنے والا ہوں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ یہ بھی فرمائش آئی تھی ہمارے پاس دبکہ میں نے یہ کئی بار پڑھ کر ڈال بھی دیا ناشریف اپنی ویڈیو میں میرے بھائی کی فرمائش تھی مردباد میں رہتے ہیں وہ بھی تو ان کی فرمائش بھی مجھے پوری کرنی تھی لیکن میں آج سلام پڑھوں گا انشاءاللہ باقی آنے والی ویڈیو میں آپ کے دونوں تینوں کلام جو فرمائش سے رہ گئی ہیں سب کو پوری کروں گا انشاءاللہ تو میں سلام پڑھوں گا اب میں آپ سے بتا دوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ویڈیو میں پہلی وار آئے ہوں چینل پہ پہلی وار آئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا فٹن دبا دے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں تو میرے عزیزو جیسے کہ آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہوگا میری زبانی بات نہیں ہے یہ پنجاب کے شاہی امام صاحب نے کہا تھا کہ اگر پاکستان شہاب بھائی کو ویزا نہیں دیتا ہے جی ہاں تو ہم موڈی جی سے اپیل کریں گے کہ وہ چین کے راستے اور کجاگستان کے راستے سعودی عربیہ کی طرف کو شہاب بھائی کا راستہ آسان کروائیں اور ہم اپیل کریں گے یعنی کہ پنجاب کے شاہی امام جو اپنے آپ میں کافی مطلب پاور رکھتے ہیں الحمدللہ اسٹیمبو فل سپورٹ بنائے ہوئے ہیں شہاب بھائی کے ساتھ میں اور ہو سکتا ہے کہ دیکھیں میں آپ سے بتا دوں میں نے کل کی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ کروڑوں عربوں خربوں دعائیں اور شہاب بھائی کے ساتھ ہیں الحمدللہ جی ہاں کروڑوں دعائیں جس بندے کے ساتھ ہوں کیا اس کا سفر میں مسکل آسکتی ہے میں نے علماء کرام کے سبانی یہ بھی سنا ہے کہ جہاں پر اللہ کے چالیس بندے جمع ہو جاتے ہیں وہاں ان میں ایک اللہ کا بھلی ہوتا ہے اب کروڑوں دعائیں مل رہی ہیں تو ان کروڑوں دعائیں کیا پتا کس کی دعا شہاب بھائی کے لئے انشاءاللہ مقبول ہو جائے اور ان کی دعا قبول ہو جائے اور شہاب بھائی ان کا راستہ آسان ہو جائے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس بندے کا راستہ آسان فرمائے پروردگار آپ لوگ بھی دعا کریں ہر نماز میں دعا کریں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں میرے عزیزو والدین کا سممان کریں والدین کی عزت کریں کسی کا دل نہ دخائیں کسی کے ساتھ دل آزاری نہ کریں آپ اپنی زندگی کو خوشحال پائیں گے اگر ان باتوں میں آپ نے عمل کر لیے تو انشاءاللہ مجھے امید ہیں تو میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی اگر پاکستان ویزا نہیں دیتا ہے تو پنجاب کے شاہ امام صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ شہاب بھائی چین کے راستے ہم شہاب بھائی کا سفر کروائیں گے انشاءاللہ جہاں آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر تھا وہاں نو یا ساڑھ نو ہزار کلومیٹر کا سفر ہو جائے گا پنجاب کے شاہ امام نے خود کہا کہ اگر پاکستان ویزا نہیں دے گا تو ہم پھر شہاب بھائی کو چین کے راستے سفر کروائیں گے انشاءاللہ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پہلی بات تو پروردگار ان کا راستہ آسان یہ پاکستان سے ہی کر دے کہ باغا بھڑر کے اتنے قریب ہیں تو پاکستان موبا اینٹری مل جائے اللہ ان حکمرانوں کے دل میں توڑا رحم ڈال دے یار ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ پاکستان کے عوام بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہو کیونکہ الحمدللہ میری ویڈیو الحمدللہ پاکستان نیپال اور بانگلہ دیس اور سعودی عربی میں جو ہمارے بھائی کچھ رہتے ہیں انڈیا کے باہر کے دیسوں کے سب دیکھتے ہیں کافی دیسوں میں ویڈیو دیکھی جا رہی ہے تو میں افیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بھی پاکستان کی عوام اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہو تو آپ آواز اٹھائیں کہ اللہ کے نیک بندے کو سفر حج کے لیے جو اس کا سفر ہے اس کا رکاوٹ اس میں نہ کریں جو پاکستان کے عدیقاری ہیں جو مطلب ایم بی سی والے ہیں جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں ایک دو مہینے پہلے ایک دو مہینے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ آگا بڑھ رہے تک تو آؤ آپ کو ویزن مل جائے گی اور آپ ٹالم ٹولی کر رہے ہیں اگر پاکستان کی عوام میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہو سن رہی ہو تو آپ لوگ آواز اٹھائیں اس میں آپ لوگ آواز اٹھائیں اور یہ کہیں کہ شہاب بھائی کو پاکستان میں انٹری کرنے دیں شہاب بھائی کا راستہ نہ رکھیں جی ہاں آپ لوگ آواز اٹھائیں تاکہ شہاب بھائی کا جو راستہ ہے وہ آسان ہو جائے تو چلی دوستو میں آپ سے ایک بات اور چھوٹی سے آج کہنے والا ہوں جمال بابا کو جو آپ لوگوں نے پیسے دیئے تھے اب کوئی بھی بھائی لیکن کوئی بھی بھائی اب جمال بابا کے لئے پیسے نہ ڈالے جو بھی ان کے گھر تک پہنچنے کا اخراجات ہے سامان کے یعنی کہ پیسے ہیں وہ میں نے ان کو پہنچا دی ہیں وہ آرام سے گھر پہنچ جائیں گے کوئی بھی بھائی اب اکاؤنٹ میں پیسے نہ ڈالے ٹھیک ہے بھائی تو اب میں ایک بات اور بتا دوں آپ سے کہ آپ لوگ جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں روزانہ آپ دل سے محبتوں سے دعاوں سے نوازتے ہیں مجھے میری ماں میری بہنیں سارے میرے بھائی مجھے کول کرتے ہیں میری ماں کی عمر کی ہیں کہتے ہیں بیٹا آپ کا کلام بہت اچھا الحمدللہ آج میں سلام پیش کر رہا ہوں اور آپ کو اچھا لگ ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں آج کی صرف یہ چند بات میں نے آپ سے اس لئے بتائی ہیں کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہے آپ گھبرائے نہیں اگر شیاب بھائی پاکستان ہم کو ویزا نہیں دیتا ہے تو شیاب بھائی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور اختیار کریں گے جیسے کہ شاہی امام نے بتایا پنجاب کو لدیانہ کے کہ چین کے راستے ہم شیاب بھائی کا سفر کروائیں گے انشاءاللہ اور ہم تو دعا پہلے یہی کرتے ہیں کہ پروردگار واقستان والی ویزا دے دیں اور شیاب بھائی کا راستہ آسان ہو جائے تو چلی دوستو کلام سنتے ہیں یہ فیمس ہے ورلڈ فیمس سلام ہے لیکن بہت ہی پیارا ہے آپ اس کو سنیں گے تو آپ کا دل کی کلیہ کھلنے لگیں گے انشاءاللہ میں جو امید ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ بھیج تو اپنی عطائیں بخش دوں سب کی خطائیں دور ہو ہم کی گھٹائیں وجد میں ہم یوں سنائیں یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ تیری جب کے دید ہوگی تب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی تب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پر کھڑے تھے سب ملک در پر کھڑے تھے رب سلام پڑھ رہے تھے بعد اب یوں کہہ رہے تھے جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پر کھڑے تھے رب سلام پڑھ رہے تھے بعد اب یوں کہہ رہے تھے کیا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنے مدینے والے میں عشق بھی بلانا مدنے مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنے مدینے والے میں عشق بھی بلانا مدنے مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب یا رسول یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راز والے عرش کی محراج والے آنسیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ اور سنے دیوانے پوری یا رب یہ دعا کر ہم ترے مولاہ پہ جاگیں پہلے کچھ نہतیں سنا کر پوری یا رب یہ دعا کر ہم تر مولا پہ جا کر پہلے کچھ ناتے سنا کر یہ پڑھے سر کو جھوکا کر کیا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ آخری شہر اور محبت سے گئے یا رسول اللہ سبحان لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نہ ملوں گا قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا تامن تھاملوگا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ تو میرے پیارے دوستو کیسا لگا آپ کو یہ صلاة و سلام اور جیسا بھی لگا ہوں آپ کو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں میں آپ کی ہر کمنٹ پڑھتا ہوں اور اس پر ہارٹ پیش کرتا ہوں بھلے سے میں جب آپ نہ دے پاؤں لیکن میں دل یعنی ہارٹ پیش کر دیتا ہوں تو آپ لوگ کے پاس اس کا میسیج پہنچ جاتا ہوگا آپ لوگ دیکھ لیتے ہوں گے تو دوستو میرے عزیزو آپ کا دل سے شکریہ کہ آپ نے آخر تکی میری ویڈیو دیکھا اپنے صلاة و سلام سنا دل سے آپ کا شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے پروردگار عالم سے میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی جو بھی پریشانی ہے کوئی بھی کیسی بھی پریشانی ہے اللہ اسے دور کر دے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں رویل اول شریف کے مہینے کی صدقے میں کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے اسی مہینے میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تھی یعنی ولادت ہوئی تھی تو الحمدللہ بڑا دل خوش ہے آج اس سلام کو میں نے پیش کیا ہے اور رویل اول پہ میں نے کلام ارسد بھائی ہیں ارسد رضا قادری ان سے کلام لکھ بایا ہے میں نے اس کو بہت جلدی پڑھوں گا انشاءاللہ اس کا اتنا پیارا کلام ہے وہ اور اس کا اچھا ترنم ہے اس کلام کا کہ آپ کا دل بہت خوش ہوگا اس کلام کو سنکے انشاءاللہ انتظار کریں ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ویڈیو میں کل یہ پڑھ سو وہ کلام آ جائے گا انشاءاللہ تو میرے عزیزوں آخر تک آپ ویڈیو میں بنے رہے دل سے شکریہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوائے تاکہ آنے والی ویڈیو کلام اور شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ آپ تک مہنشتی رہے گی امید ہے انشاءاللہ ہمیں پک کا بھروسہ ہے کہ اب ہم پاکستان کے اندر جب شہاب بھائی جائیں گے یا جس راستے سے بھی شہاب بھائی جائیں گے ہم آپ کو لوکیشن انشاءاللہ ضرور بتائیں گے یہ ہمارا بادہ ہے آپ سے انشاءاللہ تو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اپنا اخلاق اچھا کریں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو